ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گھر میں ایک چوہا رہتا تھا اس گھر کے مالک نے دو پانتو جانگر بھی گھر میں رکھے ہوئے تھے ایک مرغہ تھا اور دوسرا بکرا ایک دن اس گھر کا مالک چوہے کو مارنے کے لیے کچھ سمان لے کر آیا چوہے نے وہ سمان دیکھ لیا وہ ڈر کر بھاگا بھاگا مرغے اور بکرے کے پاس مدد کے لیے گیا اور بولا مرغے میان تمہارا مالک مجھے مارنے کے لیے کچھ سمان لے کر آیا ہے پلیس میری مدد کرو مرغے نے لاپروہی سے جواب دیا آرے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں مالک تمہیں مارنا چاہتا ہے مجھے نہیں وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تم اپنے مسئلے خود سنبھالا پھر چوہا بکرے کے پاس گیا کہ شاید وہ اس کی مدد کرے مگر بکرے نے بھی اسے ٹال کر واپس دھیج دیا چوہا بچارا مایوس ہو کر اپنے بل میں چلا گیا اسی ڈر میں اس کی آنکھ رہ گئے رات میں چوہے میں ایک چیخ کی آواز سنی اس نے اپنے بل سے باہر جھانک کر دیکھا تو چوہے کی گھرکی میں سامپ تھسا ہوا اور اس نے کسان کی ویٹے کو کاٹ لیا تھا کسان فوراں اسے ہسپتال لے گیا جہاں اس کا علاج ہوا ڈاکٹر نے کسان کو مشورہ دیا کہ وہ دیسی مرغے کا سوپ بنا کر اپنے بیٹے کو پلائے کسان نے ایسا ہی کیا اس نے گھر آ کر ورن اپنا مرخہ پکڑا اور اسے کاٹ کر سوپ بنایا اور اپنے بیٹے کو پلائے کچھ دن بعد بیٹا ٹھیک ہو گیا تو کسان نے اپنے بیٹے کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں بکرا کاٹ کر سب کی دعوت مرغے اور بکرے میں خودخرجی میں آ کر چوہی کی مدد سے انکار کیا تھا چوہا تو بچ گیا مگر وہ بیچارے دونوں اپنے جان سے ہاں دھو گئے تھے مطیجہ چوہ دوسروں پر رہن نہیں کرتا اس پر بھی رہن نہیں کیا جاتا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں با بائی موسیقی